ارے بٹو وہ کلاس مجھے سے سو لیا ارے سار وہ کل رات میں ہی نیند پوری نہیں ہوئی تھی تیرا ہر بار کا ہی یہ ڈرامہ رہتا ہے کیوں گا بٹو ارے نہیں سار میں نے آپ کو بتایا نا میں کل رات نہیں سویا چل ٹھیک ہے اپنی کتاب لکھا لی ارے کیا کروں میں تو اپنی کتاب لانا ہی بھول گیا اب سار پھر ڈاٹیں گے میرے کو ہاں ایک آئیڈیا آیا سار سے کہتا ہوں میں نے اپنا ہوموک کی بک اپنے دوست کو دیئے اور وہ آج اسکول نہیں آیا کتنا انٹیلیجنٹ ہونا بے ایک ہی بار میں میرے دونوں کام پورے ییس ہاں تو وہی بٹو اب کیا بہانہ ہے تیرے پاس کان ہے تیری ہوموک کی بک جلی بتا مجھے ارے سار کوئی بہانہ نہیں ہے اصل میں میری ہوموک کی بک میرے دوست کے پاس ہے اور وہ آج اسکول ہی نہیں آیا اچھا تو بیٹا اب مجھے سکھا ریا ہے میں جانتا ہوں تو نے ہوموک نہیں کیا اور یہ تو بہانے بنا ریا ہے چل کلاس کے بھار جائے کہ ہاتھ کھڑے کر کے کھڑا ہو جا چل ارے یار یہ تو مانے ہی نہیں اب ان کی بات ماننے پھڑے گی مجھے ارے سار مجھ سے بہت بڑی گلتی ہوئی آج کے بعد میں اپنا کبھی ہوموک نہیں بولوں گا کرنا سار مجھے معاف کر دیجئے ٹھیک ہے بٹو بیٹا تو آئندہ اپنا ہوموک کرنا کبھی مت بھولنا اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کبھی جھوٹ مت بھولنا اپنی زندگی میں ٹھیک ہے بیٹا اپنی سیٹ پہ بھیڑی ہو ارے شکریہ سر آپ نے میرے پہ بھروسہ کیا میں آپ کا بھروسہ ہمیشہ قائم رکھوں گا اور میں ہمیشہ اپنا ہوموک کر کر لاؤں گا شکریہ سر شکریہ ہاں تو پیارے بچوں آپ سبھی نے آج کیا سیکھا کہ اپنا ہوموک ہمیشہ اسکول کر کے لے کے جائیں اور اپنے پیڑنٹس کی بات مانیں اور اپنے ٹیچر کی بھی اس وہ ویڈیو سے آپ کو اگر سیکھ ملی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دوائیں ٹھینک یو